اور بیتول جلہ پولیش نے ایک انتر راجیہ چور گروہ کو پکڑا ہے یہ گروہ موبائل ٹاور سے مہنگے اکرن چرا کر دلی میں بینچ دے تھے گروہ کے دو صدر سے بھی گرپتار ہو چکے ہیں ان کے پاس ستر لاکھ روپے بھی برامت کیے گئے ہیں جلے کے ایس پی سیمالہ پرشادنی معاملی کا خلاشہ کرتے ہوئے بتایا کہ ملتہ ایتھان اکشوطر میں موبائل ٹاور پر چوری کو کی شکایت مل رہی تھی اور جانس کے دوران پولیش کو کئی جلوں میں اس طرح کی چوری کی گھٹنا کی جانکاری ملی راسین جلے کے ابودلہ گنج میں بھی اس طرح کی چوری ہوئی تھی پولیش نے سائیبر سیل اور سی سی ٹی بی پھوٹیج کی مدد سے دو سندگد لوگوں کو حراست ملیا ہے جن سے پوچھت آج میں کھلاشا ہوا ہے کہ موبائل ٹاور کے اپکرنوں کے چوری کی گھٹنایں کو انزام وہی دیا کرتے تھے دونوں ہی اتر پردیش کے میرٹ کے رہنے والے ہیں دونوں نے گیارہ چوری کی واردات کو قبول کیا ہے گیاں کے افکوس ہم لوگوں نے لوگوں کو راؤنڈ اپ بھی کیا تھا اور دلی تک جہاں پہ سامان بیچا گیا تھا وہاں تک ہماری ٹیم پہنچی تھی لیکن اس کا جو ایک ری یوز ہے وہ پہٹن بڑا انونیموس ہے اور اس کو دلی سے اور یہ فردر جو ہے ڈسٹیبیوٹ ہو کے اور پھر ایک پٹیکولر ایک نیٹورک بنا کر پھر ہی آپریٹ کرتے ہیں تو اس کا جو ری یوز ہے اس پہٹن ہے اس کو اور ڈیٹیل میں ہم لوگوں کو اس بار سٹیڈ کرنے کی آوشکتا ہے اور اس بار ہم لوگ پریاس یہ کریں گے کہ جو دلی سے جو ان کا سامان بک رہا ہے وہ چین ہم لوگ ایکسپور کرتے ہیں ملتا ہے